بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزاں اکرامین ایزیو اللہ کا جو قول ہے نیزیو اللہ یہ جو قلمات قصار ہیں ان میں جو ہے آج آپ کے سامنے قول نمبر ایک سو پندرہ ہے جو مولا اکرانات نے اشارت فرمایا ہے مولا اکرانات فقیلا لہو مولا اکرانات سے کہا گیا یعنی ایک شخص نے آپ سے مزاد پرسی کر لی ایسے کی کہ کیفا نجیتوک یا امیر المومنین یعنی ابنیاد پرسی فرمائی کہ فرمایا کہ کیفا نجیتوک یا امیر المومنین ہم جو ہیں آپ کو کیسے پائیں اے امیر المومنین یعنی آپ کے حالت کیسی ہیں آپ کیسے ہیں تو فضال علیہ السلام تو مولا فرماتے ہیں کہ کیفا یکونو حالو میفنا بے بقائہی ویس قمو بے صحتہی ویوتا من ممنہی بیران جو ہے ایک شخص نے آپ سے مزاد پرسی کر لی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا حال کیا ہوگا جس کی بقاڑی فنا کی طرف لے جا رہی ہے اور صحت ہی بیماری کا پیش خیمہ ہے اور وہ اپنی پناہگاہی سے ایک دن گرفت میں لے لیا جائے گا دیکھیں تین باتیں مولا نے فرمائی توجہ کی جائے گا جب ایک شخص نے جو ہے مولا کی مزاد پسی کی قیفہ نجد ہو گئی یا عمیر مومنین اے مولا اے قینات اے عمیر مومنین ہم آپ کو کیسے پائیں یعنی آپ کی حالت کیسی ہے قیفت کیسی ہے آپ کی تو بھی جائے مولا اے قینات نے جہے جوار میں کہا کہ اس کی حالت کیا ہوگی اس کا حال کیا ہوگا جس کی بقاہی فنا کی طرف ہو یعنی انسان اگر دنیا میں باقی ہے تو یہ بقاہ جو ہے انسان کو فرق طرف لے جاتی ہے کیونکہ دنیا جو ہے مولا اے قینات نے کہاں اور فرمایا ہے اس میں کہ انما خلقتم لدار البقا لیکن دار بقا جو ہے وہ بہرحال آخرت ہے اصل میں اور دار فنا جہے دنیا ہے تو مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو یعنی اس کی حالت کیا بتا سکتے ہو کہ جو جس کی بقاہی فنا کی طرف لے جانا ہو یعنی کیا مطلب یعنی اہم ظاہری طور پر باقی ہے نا بقاہ ہے نا یہ دنیا میں بقاہ ہم دیکھ رہے ہیں نا تو یہی بقا جو ہے انسان کو فرق طرف لے جائے گا یعنی کیا مطلب آخرت کو یاد کرو ایک بات دوسری بات یہ بیدائی جارہے ہیں کہ صحت ہی بیماری کا پیش خائمہ ہے یعنی صحت ابھی دیکھ رہے ہیں ہم کہ صحیح و سالم ہیں بیمار نہیں ہیں تو یہ پیش خائمہ ہے یہ مقدمہ ہے بیماری کے لیے اسی لئے مولا نے فرمایا کہ جب تک صحت ہے اس کو غنیمت سمجھو صحت کو غنیمت سمجھو اس سے قبل کی تمہیں بیماری ہو جائے یعنی احتیاط کرو دھیان رکھو دو باتیں ہوگی تیسری بات یہ مولا فرما رہے ہیں اسی میں کہ وہ اپنی پناہ کا ہی سے ایک دن گرفتے ہو یعنی پناہ کا مطلب اپنے کو محفوظ کر رہے ہیں گھر مضبوط بنا رہے ہیں چاہترہ سے حفاظ کر رہے ہیں ہمیں ہر طریقے سے حفاظ کرتے ہیں کوئی دشمن ہم پر حملہ نہ کر سکے لیکن یہی مامن یہی امانگاہ جو ہے حفاظتگاہ جو ہے یہی سے جہے انسان کو اٹھا لیا جائے گا چاہترہ جتنے فولادی دیواریں موجود ہوں سیسا پلائے ہوئے دیواریں ہوں انسان جہے اسی میں سے گرفت میں لے دیا جائے گا یعنی اللہ کے ایک نظام ہے ملکول موت وہاں ہی پہنچ جائیں گے جہاں پہ جہے یعنی انسان جہے اپنی سیکورٹری کے لیے اپنی حفاظت کے لیے جہے انتظامات کیے ہوں اب آپ بھول کریں جنابے سلمان نبی جہے جن کے پاس اقتدار تھا اللہ کے طرف سے انہوں نے کہا تھا کہ ایسا ملک ہمیں آتا کر ایسی حکومت ہمیں آتا کر پر مدگار جو کسی کو نہ ملی ہو اور یہی ہوا آپ دیکھئے پرند پر ان کی حکومت چلند پر ان کی حکومت آسمان پر ان کی حکومت زمین پر ان کی حکومت یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر ایک پر جنابے سلمان کی حکومت تھی اب آپ دیکھئے کہ حکومت اتنی وسی پہ مانے پر ان کے پاس موجود تھی کیونٹیوں پر مندگ سارے ایک کے اوپر چلند پرند جانور ہر کوئی اور یہاں تک کی جہے اس طرح حکومت تھی کہ ایک خودھود بھی آگا جہے اس دن غائب ہو گیا دربان بھولائے تھا سب کو تو ان کو پڑا چل گیا کہ خودھود نہیں آیا ہے بہت واقعہ الگ ہو جائے گا فیلحال یہ جو مین پوائنٹ ہیں بتا دیں کہ جنابے سلمان نبی جہے اپنے محل پہ گئے اور کہا کہ میں ذرا جا رہا ہوں کوئی اندر نہ آئے بھول کیا آپ نے یعنی جب وہاں پہ لوگ کام کر رہے تھے کون یعنی مزدور سب کام کر رہے تھے تو یہ جو چھت جب گئے ہیں اپنے منزل پہ یعنی وہاں پر تو اوپر سے جہے جو یعنی کھرکی تھی بڑی سے اور بالکری ٹائپ کے سمجھ لی جائے تو وہاں سے جہے کھڑا کہ وہ ندارہ کر رہے تھے تمام کام کرنے والے گوا اب آپ دیکھیں کہ منع کی حدہ کوئی اندر نہ آئے لیکن یہ مالک المہ جو ہے پہنچے اور پہنچنے کے بعد روح قبض کر لی اور جب جو ہے یعنی روح قبض کی ہے تو رواہ یعنی دنسہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب خود سے جو ہے کھڑے کھڑے نیچے گر گئے ہیں تب لوگوں کا اندادہ ہوا ورنہ جائے کہتے کھڑے تھے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یعنی نبی جیسے جو نبی ہیں اللہ کے طرف سے جو ہے یعنی ان کو نمائندہ اللہ کے نمائندہ بن کر جہے دنیا میں آئے تھے اور اتنی بڑی حکومت ان کے پاس تھی تو اللہ نے جہے ان کے پاس بھی ملک الموت بھیجا دنیا کو بتانا چاہتا ہے پروڑگار کہ جب اتنے بڑے نبی جو کہتے ہیں پوری حکومت ان کے پاس ہے ملک الموت ان کے پاس آتھکتا ہے چاہت طرف سے جہے یعنی امانتیں موجود ہیں یعنی حفاظت گاہ ہے ہر طرف سے پہرہ ہے لیکن پھر بھی جہے ملک الموت وہاں پہنچ گئے تو مطلب کہنے کہ وہی مولا فرما رہے ہیں کہ تمہاری حفاظت گاہی میں جو ہے ملک الموت آکا جہے تمہیں یعنی وہی سے گرفتار کر لے گا وہی سے لے جائے گا تو تین باتوں کی طریقی ہے مولا متوجہ کام آپ نے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کیسے زندگی بسر کرنی ایک تو آخرت کی بات ہوتا ہے یہ مولا نے دوسرے اپنی صحت کو جہے یعنی کچھ پتا نہیں ہے عیمل کے باہر گیام دو دو قربتگار امام کے آوان